وزیراعظم نرندر مودی صاحب کسی کا کیا کہیں اس قوم وہ کہہ دے نا کہ ٹرولنگ اس میں بڑے ہی زبردست طریقے سے ٹرولنگ کرتے ہیں وہ ایسا ہے وہ طاقت کو میں خود لاہور جا کر کے چیک کر کے آیا یہ چرچہ تھی ٹی بی پہ یہ یہ بینہ ویجا کیسے آگئے یہ جو آخر میں انہوں نے بات کہہ دی ہے نا کہ بھائی وہ تو میرا ہی دیس تھا کسی زمانے میں میں ویزا بغیر چلا گیا تو ایسی کیا فتا گیا آپ لوگو آپ کے منسٹری میڈیا کو یا آپ کے پاکستان کی سرکار کو یہ انمان مل رہا ہے کہ مودی جی کیا پتا پاکستان آ جائے میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ مودی جی کا جہاز کیا پتا پیو کے لینڈ کر جائے کیونکہ ہمارے جہاز کشمیر میں سپٹمبر میں الیکشن ہے اس الیکشن کو کرنے کے بعد تو ہمیں پیو کے میں الیکشن کروانا ہی ہے دوستو دوستو آپ سبھی کہا ایک ویڈیو میں سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس بہت الیکشن ٹائم چل رہا ہے اور پردان منطری مودی جی بھی کافی زیادہ انٹرویوز دے رہے ہیں بہن پھر آپ کی آدال میں جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کہتا ہے کہ ہمارے پاس پرمان بمب ہے اور ایسے ویسے ہمیں دمکے دیتے ہیں تو اس پر آپ کا کیا ریسپونس ہے تب پردان منطری مودی جی نے کہا میں نے تو ان کا ریسپونس جا کافی پہلے ہی دیکھ لیا تھا جب میں بینہ بیزا کے لاہور چلا گیا تھا کیونکہ وہ بھی ہمارا دیس ہے اور میں بینہ بیزا کے جا کر باہن پر پاکستانی کی طاقت کو اجمال چکا ہوں اور اسے کے ساتھ یہ سب جو بیان انہوں نے دیئے اور یہ سب جو کہا اس کے بعد سے پوری طریقے سے یہ بیان پاکستان میں فیل گیا پارتی وزیراعظم نریندر مودی صاحب کسی کا کیا کہیں اس قوم وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرولنگ اس میں بڑے ہی زبردست طریقے سے ٹرولنگ کرتے ہیں وہ نریندر مودی صاحب کو بہت اچھے سے ٹرول کرنا آتا ہے یہ ہم میں پتا چلا رجت شرمہ جی کے پروگرام سے کیونکہ انڈیا کے پرائی منسٹر نریندر مودی صاحب رجت شرمہ جی کے پروگرام میں تشریف لے کر گئے اور وہاں پر رجت شرمہ جی نے ان سے جو سوالات کیے ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے بڑے ہی مزیدار سوال ہیں بہت انٹرسٹنگ گنورسیشن ہوئی ہے رجت شرمہ کے شو میں نریندر مودی صاحب سے ان کی اور پاکستان کے اوپر اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں کیونکہ اس میں نریندر مودی صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ویڈاوٹ ویزا پاکستان میں انٹر ہوئے تھے اب ذہر آتے ہیں ہم اس خبر کی طرف جس کا چرچہ ہے ہر طرف اور اس میں رجت شرمہ جی کا جو پروگرام ہے آپ جانتے ہیں بڑا ہی ایک فیورٹ شو یہ کہا جاتا ہے اور اس میں انہوں نے نریندر مودی صاحب کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور پھر اس کے بعد وہاں پر مودی صاحب نے جو پاکستان کے پر باتچیت کی ہے وہ ہر طرف وائرل ہو رہی ہے گفتو کو تو جناب میں آپ کو اس سے پہلے کہ یہ باتچیت سنوا ہوں کہ یہ کیا باتچیت ہوئی ہے اس میں ایک سوال کیا رجت شرمہ نے نریندر مودی صاحب سے انہوں نے کہا کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو پاکستان سے ڈر کے رہنا چاہیے پاکستان سے ڈرنا چاہیے انڈیا کو کیونکہ پاکستان نیوکلئر بوم رکھتا ہے پاکستان نیوکلئر پاور ہے تو اس لئے انڈیا کو ڈرنا چاہیے تو اس کی اوپر مودی صاحب نے جواب دیا کہ ہاں میں تو خود ویڈاؤٹ ویزا لاہور گیا تھا اور ان کی یہ پاور دیکھ کر آیا ہوں اچھا پھر ان سے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے جب یہ چندریان کی سلسلہ ہوا تو جب ہم نے اپنا مشن پھیجا تو پاکستان میں لوگ یہ کہنے لگ پڑے کہ ہمارا تو جو مول کے وحیچان ہے جگہ جگہ گڑے ہیں اندھیرہ ہے بجلین پانین کچھ بھی نہیں ہے تو چاند جیسے ہی ہے تو اس کے پر مودی صاحب کا کہنا تھا کہ ان کے لیے ان کے جھنڈے پر چاند کافی ہے لیکن مجھے چاند پر اپنا جھنڈا گاڑنا تھا جو میں نے گاڑ دیا تو میں نے آپ سے پھر صحیح بولا کہ مودی صاحب کو بڑے زبرز طریقے سے اچھے سے ٹرول کرنا آتا ہے میں آپ کو میں یہ ہوتا ہے ایکشنز سامتنگ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایکشنز اور ہوتے ہیں باتیں اور ہوتی ہیں تو بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ باتیں کرنے میں ہم لوگ کافی آگے ہیں ایکشنز میں بھی آر نتنگ ٹھیک ہے تو ایکشنز ہی ہم لوگ پرفارم کر رہے ہیں باتوں میں تو ہم لوگ بہت آگے پہنچ گئے ایکشن لوگ ہم لوگ کوئی نہیں کر رہے ہیں تو مودی صاحب نے جو بات کی وہ بلکل ٹھیک کی انہیں ویزا یہاں پہ پاکستان میں آنے کے لیے ویزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو وہ کافی بڑی جو ہستی ہیں وہ پاکستان میں کیسے بھی آ سکتے ہیں پاکستان میں والی کوئی بات نہیں ہے پاکستان کا ہم دیکھ سکتے ہیں معیشت کے لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے پاکستان کہیں پہ بھی سٹینڈ نہیں کر رہا پاکستان کا یہ آج کا نظام ہو چکا ہے لیکن قانون ہے نا کہ ویزا کے بغیر کسی ملک کا صدر یا وزیراعظم اینٹری نہیں مار سکتا کسی ملک میں اس کے ساری چیکنگ ہوتی ہے سیکیورٹی ہوتی ہے لیکن مودی صاحب ڈریکٹ آتے ہیں لینڈ کرتے ہیں کوئی سیکیورٹی چیک نہیں کوئی ویزا سیدھا نواز شریف کے گھر مہم ایسے ہی بات آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہے کہ کسی بڑی اسی کو لائک اس طرح بھی مودی صاحب ہیں مودی صاحب جو پاکستان میں ہے ہمارے لئے تو خوش آئند ہے کہ وہ پاکستان میں آئے ہیں مودی صاحب صحیح ہے اور ویسے بھی نواز شریف کو ملنے آئے ہیں تو نواز شریف کے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ انہیں دوسرا سیکیورٹی ان کو دوسری طرح کی پروائیڈ کی جائے مینز کے وہ انہیں لیگل لے کے آئے ہیں تو مودی صاحب کو لانے کے لئے لیگلی تو انہیں ضرورت نہیں یہ لیگل بھی آئے آنکھ نواز شریف سے ملیں اپنے معاملات انہوں نے تیع کی اور یہاں سے چلے گئے ہیں لیکن یہ آئین کے خلاف ورزی نہیں ہوئی پاکستان میں آئین ہم کہاں دیکھ رہے ہیں آئین کی کب ہم نے دیکھا ہے آئین کو آئین کو ہم دیکھتے ہیں اور بھارت کے پردار منتری مودی جی کے زبان سے اگر کوئی شبد نکل جاتا ہے تو وہ پورا ہوتا ہے اور دیش کی جنتہ بھی جاتی ہے کہ اگر مودی جی کی موہ سے نکلا ہے تو وہ پورا ہونا ٹھیک ہو گیا 370 انہوں نے کہا تھا پورا ہوا انہوں نے تین طلاق پین کرنے کو کہا تھا پورا ہوا انہوں نے PCC کے لیے کہا تھا پورا ہوا انہوں نے 33% Women Reservation Bill پاس کرانے کو کہا تھا پورا ہوا اگر نومی کو انہوں نے بہت آگے بڑھانے کو کہا تھا پورا ہوا جن یوجنہوں کا نام انہوں نے لیا تھا آج وہ یوجنہیں گھر گھر تک پہنچ چکی ہیں اب رہی بات کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا کہ مودی ہے تو ممکن ہے لیکن جہاز کیا پتا کیا پتا کہ پی او کے ہی اترے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ہمارے ویڈیو جسم میں نے دیکھا کہ کس پرکار سے پردھان منطری مودی جی کے ایک بیان کے بعد پاکستان میں اس کی کافی زیادہ چرچہ ہونے لب پڑی پاکستانی یہ سن کے کافی زیادہ حیران ہوگے کہ کس پرکار سے پردھان منطری مودی جی کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی طاقت پہلے کافی پہلے ہی اجمالی ہے یعنی پاکستان میں جب وہ گئے تھے تب وہ دیکھ لیا تھا کہ پاکستان کی اتنا بڑا طاقتور ہے اور اسے کے ساتھ میں تو بینہ بھیزر کے گیا تھا کیونکہ وہ بھی ہمارا ہی حصہ ہے دوستو یہ سن کے تو پاکستانیوں کو کافی زیادہ مرچ لگی ہے کیونکہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھارت ہی پاکستان الگ ہوا ہے جس کو سن کے پاکستانی کافی زیادہ چڑھتے ہیں اور اس پردھان منطری مودی جی نے صاف کر دیا ہے کہ ہم دیرے دیرے کر کے پیوکے کو بھی لے لیں گے اور انہیں کو بھی لے لیں گے